کہ مسلم ریگ نون کے جلسے سے قبل اہم گرفتاری عمل میں لائے گئی جنرل سیکیٹری نون لیگ لاہور خواجہ امران نظیر کو گرفتار کر لیا نیب آفیس کے باہر ہنگامہ آرائی کا کیس میں گرفتار کیا گیا ہے جب بلکل آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ اس وقت تھانہ فیصل تاؤن میں موجود ہیں کچھ ہی دیر میں تھانہ چون کے لیے روانہ ہوں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خواجہ امران نظیر کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے جنہیں موڈر ٹاؤن لینک روڈ سے گرفتار کیا گیا اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ پہلے ان کی گاڑی کو ثبت کیا گیا تھا اور موقف یہ اپنایا گیا ہے پلس کی جانب سے یہ گاڑی پلس کو پہلے ہی مطلوب تھی اور نارے بازے بھی کی گئی ہے اس موقع پر خواجہ امران نظیر کی جانب سے جنرل سیکیٹری نون لیگ لاہور خواجہ امران نظیر کو گرفتار کیا جا چکا ہے نیم آفز کے باہر ہنگامہ علائی اور توڑ پورڈ کا ایک ایس ہے جس میں اٹھاسی مسلم لیگی کارکنان ہے جو کے پہلے سے ہی نامزد کیے جا چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ لیگی کارکنان تھانہ فیصل ٹاؤن پہنچنا شروع ہو چکے ہیں مناظر اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر کچھ دیر پہلے کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوسف مناظر ہیں یہ جب خواجہ امران نظیر کو منتقل کیا جا رہا ہے تھانہ چون کی جانب رمہ دمہ ہے آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل انہیں تھانہ فیصل ٹاؤن پہنچایا گیا جہاں پر انہیں گرفتار کیا گیا پلس کی جانب سے اور اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ مارڈل ٹاؤن لنک رور پر ان کی گاری کو ٹرافک وارڈن کی جانب سے روکا گیا پھر ضبط کیا گیا اور پلس کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ خواجہ امران نظیر کی یہ گاری پلس کو پہلے سے متوب تھی 88 مسلم لگی کارکنان ہے جو کہ نیب آفس کے باہر توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کیس میں پہلے سے ہی نامزت ہیں گرفتاری ہے پہلی گرفتاری ہے خواجہ امران نظیر کو سب سے پہلے گرفتار کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ خواجہ ساد رفیق بھی تھانہ فیصل ٹاؤن پہنچیں گے اور لگی کارکنان بھی وہاں پہنچنا شروع ہو چکی ہیں دمہ دمہ ہے خواجہ امران نظیر تھانہ چون کی جانب انہیں منتقل کیا جا رہا ہے مسلم نگون کے جلسے سے قبل اہم گرفتاری ہے اور اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے عمر اسلم نے عمر اسلم بتائی گا اس گرفتاری کے حوالے سے جنرل سیکیٹری مسلم نگون لاہور خواجہ امران نظیر کو آج گرفتار کر دیا گیا ان کی گاری کو پہلے موڑل ٹاؤنڈنگ روڈ پر روکا گیا پولیس وارڈن کی جانب سے چاہا گیا کہ سیف جسی سے اس کی نشاندہ ہی کی ہے نیپ کے دفتر کے باہر توڑ پور کیس کے سلسل میں گاری مطلوب ہے ڈیڑھ گھنٹے سے زائد خواجہ امران نظیر کو تھانہ فیسل ٹاؤن میں بچھایا گیا اور کہا گیا کہ صرف گاری کا معاملہ ہے لیکن تھانہ حرسون کے جب آفیسر یہاں پر پہنچے تو انہوں نے خواجہ امران نظیر کو گرفتار کر دیا خواجہ امران نظیر کا یہاں پر کہنا تھا کہ اس طرح کی گرفتاریوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں تیرہ دسمبر کو جلسہ ضرور ہوگا ان کا کہنا تک ہے حکومت جو مرضیوں سے حد کنڈوں سے منفی حربوں سے بہت زدہ نہیں ہوں گے دوسرے لیگون کیسی یہ رہنواء خواجہ ساد رفیق عیاد صادق سمیت جو تیگر ارکانے صوبائی سے بھی ہیں وہ بھی خواجہ امران نظیر سے زہارے چک جہتی کیلکہ پیسل ٹاؤن پر سے ٹیکن ہوں سے ہفتے کچھ دیر قبل تھانہ پیسل ٹاؤن سے جنرل سیکرٹری مسلمی اللہور خواجہ امران نظیر کو گرفتار کر کے تھانہ چونگ لے کر گئے ہیں خواجہ امران نظیر جب گرفتار ہوئے تو وہ میاں نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف زندہ بات کے نعرے لگاتے رہے ان کا کہنا تھا کہ مشرف دور ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کا حکمرانوں کا سورج حکمرانوں کا وقت جو ہے انجام جلد شرید ہے جو جہے جو ہے وہ جاری رہے گی میاں محمد نواز شریف سے شہباز شریف ہمارے لگے رہے ہیں اور اس پر ہمیں فقرانوں کا کہنا تھا کہ مشرف دور جو ہے وہ اس طرح پریشانیاں ضرور آتی ہیں لیکن ان بہت سے ہتھ کنڈوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں پارٹی کے وفادار ہیں اور لاہور کے جلدے کو کامیاب بنانے کے لیے ہتھ ممکن اکلامات اور کاوش سے اپنی جاری رکھیں گے جی اچھا عمر یہ بتائے گا کہ اس حوالے سے نون لیگ کی جانب سے کیا موقف سامنے آ رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم آنے میں ابھی کافی ٹائم باقی ہے اور اہم گرفتاری عمل میں لائے جانا شروع ہو چکی ہیں جی بالکل اس وقت اگر یہاں پر بات کریں تو مسلمی کیونکہ تھی ہے رہنما فاجہ سعاد رفیق سردار ریاض صادق سمیت جو دیگر لیگی رہنما یہاں پر پہنچے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ لاہور جلسے سے قبل فاجہ عمران نظیر کی گرفتاری اور اس طریقے سے گاری روکر جو گرفتاری کی گئی ہے اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں وہ کلاہت تشکار ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں کی کامیابی سے ان کا کہنا تک اس طرح کے منسی حربوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے مسلمی نون اپنی جدو جہت جاری رکھے گی جبکہ یہاں پر اگر بات کریں تو فاجہ عمران نظیر سے ظاہرہ یہ جہتی کیلئے دیگر ارکان سبائی اسمبلی لی کی رہنما حافظ امیر علی ایوان وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں مسلمی ان کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ ان کے حوصلے بلند ہیں اور اس طرح کی سیاسی انتقامی کاروائیوں سے دریں گے نہیں عمر اس سے مزید بتائے گا کہ کیا انہیں منتقل کیا جا رہا ہے تھانا جنگ اور کون کون سے لگی کارکنان پہنچے تھے تھانا فیصل تھاؤن جی بالکل یہاں سے جو فیصل تھاؤن پولیس سٹیشن میں انہیں گرفتار کر کے تھانا چونگ لے کر گئے ہیں وہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے پولیس کے جو حسوم کے انچارج انڈیسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے گرفتار کیا خواجہ امران نظیب کو ان کا یہاں پر یہی کہنا تھا کہ نیپ دفتر کے باہر چونک فور کیس کے سلسلے میں ان کا نام بھی فی آر میں درستا اور اسی وجہ سے آج جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا گیا لیکن اہم بات جو سخت ہے وہ یہ ہے کہ جب ساڑھے بارہ پونہ ایک بجے خواجہ امران نظیب کی موڈل ٹاؤن لنک روڈ پر گاڑی کو روکا گیا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا ٹریفک وارڈن اور پولیس کی جانب سے کہ یہ چیس صرف گاڑی مطلوب ہے خواجہ امران نظیب کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرنی لیکن ڈیڑھ گھنٹہ جو ان کو پولیس سٹیشن میں بٹھانے کے بعد ان کو گرفتار کر دیا گیا تھانہ چونک سے پولیس آفیس یہاں پر آئے اور ان کو گرفتار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ زمانت میں ہی ہوئی خواجہ امران نظیب کی کسی وجہ سے جو ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تاہم یہاں پر خواجہ امران نظیب کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں اس طرح کی بزدلانہ کاروائی سے بلکل بھی دریں گے نہیں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمرانوں کی لاہور جلسے کے حوالے سے نینے اڑ چکی ہیں اور کیونکہ خواجہ امران نظیب لاہور کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور کافی متحرک اور فال کارکن ہیں اور ہر اس طرح کی مسلمی دون کی جو لاہور کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور لاہور میں کارکنان رہنماؤں کو اکٹھا بھی کرتے ہیں میٹنگ بھی کرتے ہیں تو کافی پرجوز جو ہے وہ مسلمی دون کے رہنماؤں ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک پیاکی انتکامی کاروائی اس کو جو ہے اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے بتائیں گے مسلم لیگ دون کے جنرل سیکرٹری خواجہ امران نظیب کو تھانہ چونگ منتقل کیا جا رہا ہے اور اس سے قبل ڈیڑھ گھنٹہ انہیں بٹھایا گیا تھانہ فیصل ٹاؤن جہاں پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ خواجہ امران نظیب کو تھانہ فیصل ٹاؤن سے تھانہ چونگ منتقل کیا جا رہا ہے اور لیگی کارکنان بھی وہاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں خواجہ ساتھ رفیق کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ پہنچیں گے وہاں پر جہاں خواجہ امران نظیب ہوں گے آپ کو بتائیں کہ پولس کی جانب سے گرفتاری عمل میں لائی گئی اس سے قبل موڈر ٹاؤن لنک روڈ پر ان کی گاری کو ثبت کیا گیا ٹرافک وارڈن کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ گاری پولس کو مطلوب تھی اور خواجہ امران نظیب کی گرفتاری کے حوالے سے نہ کوئی نوٹس دیا گیا تھا نہ ہی انہیں پہلے سے بتایا گیا تھا اور نہ ہی یہ کاروائی ان کے خلاف عمل میں لائے جانے کے حوالے سے پولس کی جانب سے انہیں کوئی بھی اندیا دیا گیا تھا اور انہیں گرفتار کر کے تھانہ فیسل ٹاؤن پہنچایا گیا جہاں پر انہیں ڈیڑھ گھنٹا رکھا گیا ابھی آپ کو بتائیں کہ انہیں تھانہ چونگ منتقل کیا جا رہا ہے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ خواجہ امران نظیب نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے ان حق کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں حکومت جو مرضی کر لے تیرہ دسمبر کو تاریخی جلسہ ہلسہ ہوگا خواجہ امران نظیب کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے تو پھر آپ کو بتایا کہ اس راستے میں جو ہے وہ گرفتاریاں اور جیلیں جو ہیں یہ آتی ہیں اور صرف افسوس اس بات کہا کہ امران نظیب خود کو بڑا جمہوری کہتے تھے بڑا حق بنیادی کوک کی بات کرتے تھے آج ایک جلسے سے وہ گبر آگئے ہیں اور ایک جلسے سے ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں کہوں گا ٹانگے کام تھی ہے تو پھر تکلیف ہوگی تو ایک جلسے سے ان کا یہ حال ہوگیا جلسہ تو ہوگا بھائی انشاءاللہ حاجہ امران نظیب کو گرفتار کرو پورے لاہور کو گرفتار کرو جلسہ ہوگا اور جمع گفیر ہوگا اور انشاءاللہ امران نظیب صاحب آپ کو جانا پڑے گا جلسے سے وہ گبر آگئے ہیں اور ایک جلسے سے ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں کہوں گا ٹانگے کام تھی ہے تو پھر تکلیف ہوگی تو ایک جلسے سے ان کا یہ حال ہوگیا جلسہ تو ہوگا بھائی انشاءاللہ حاجہ امران نظیب کو گرفتار کرو پورے لاہور کو گرفتار کرو جلسہ ہوگا اور جمع گفیر ہوگا اور انشاءاللہ امران نظیب صاحب آپ کو جانا پڑے گا جلسہ ہوگا اور جمع گفیر ہوگا واضح طور پر بتا دیا گیا ہے خواجہ امران نظیب کے جانب سے گرفتار کرنی ہے کر لے جو مرضی کرنا ہے کر لے تیرہ دسمبر کو تاریخی جلسہ ہو کر رہے گا خواجہ امران نظیب نے کہا کہ ان ہٹ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے یہ بھی کہا خواجہ امران نظیب نے واضح بتا دیا کہ حکومت جو مرضی کر لے تیرہ دسمبر کو تاریخی جلسہ ہو کر رہے گا جبکہ آپ کو بتا رہے کہ مریم نواز کی جانب سے ٹوئٹ بھی کیا گیا ہے اور ٹوئٹ میں کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے ٹوئٹ میں مریم نواز نے کہا کہ حکمران عوامی ردعمل سے خواب زدہ ہیں مریم نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جبکہ آپ کو بتا رہے کہ حکومت جو مرضی کر لے تیرہ دسمبر کو تاریخی جلسہ ہو کر رہے گا خواجہ امران نظیب کی جانب سے یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے اہم گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے جبکہ ان ہٹ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں خواجہ امران نظیب کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے جبکہ حکومت جو مرضی کر لے تیرہ دسمبر کو تاریخی جلسہ ہو کر رہے گا یہ بھی بتایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ خواجہ سادر فیق بھی اس موقع پر پہنچیں گے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ خواجہ امران عزیر نے صحت کے شعبے میں بہترین کام کیا ہے کبھی کسی نے ان کے روائے کی شکایت نہیں کی سیاسی گرفتاریوں کی لہر ہے جو کہ چل پڑی ہے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے خواجہ امران عزیر کی گرفتاری جو کہ عمل میں لائی گئی ہے زندہ بات امران عزیر زندہ بات مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ لکھا گیا ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اہم گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے تیرہ دسمبر کے جلسے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گرفتاری عمل میں لانا شروع ہو چکی ہے اور اس حوالے سے ٹوئیٹ دیا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے ٹوئیٹ میں ان کا کہنا ہے کہ زندہ بات عمران نظیر زندہ بات اور اس میں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکل ٹوئیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویجن سٹوین پر جبکہ مریم نواز کی جانب سے واضح ٹوئیٹ میں لکھا گیا ہے کہ زندہ بات عمران نظیر زندہ بات ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے ٹویٹ کر دیا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے نائب صدر ہیں مسلمی قنون کی جبکہ آپ کو بتائیں کہ زندہ بات عمران نظیر زندہ بات کیا ٹویٹ کیا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے ٹویٹ میں مریم نواز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ حکمران عوامی رد عمل سے خوف زیادہ ہو گئے ہیں یہ بھی کہا جبکہ مریم نواز نے خواجہ امران نظیر کی گرفتاری کی ویڈیو بھی شیئر کر دی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے ٹوئٹ میں مریم نواز نے کہا حکمران عوامی رد عمل سے خوف زدہ ہے جبکہ مریم نواز نے خواجہ امران نظیر کی گرفتاری کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے اس حوالے سے حوصہ بلند کیا گیا ہے مریم نواز کے جانب سے امران نظیر زندہ باد امران نظیر کہا گیا ہے اس ٹریٹ میں آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹر پیغام اور ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے جو کہ آپ اپنی ٹیلویجن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں عام گرفتاری عمل ملائی گئی ہے خواج عمران عزیر کی اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے زندہ بات عمران عزیر زندہ بات کہا گیا ہے اس ٹویٹ میں مریم نواز کی جانب سے جبکہ آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ حکمران عمامی رد عمل سے خاص سے خوف زدہ ہیں یہ کہا گیا ہے ان کی جانب سے تیرہ دسمبر کو ہونے والے جلسے کے حوالے سے اور اسے قبل خواج عمران عزیر کا بھی یہی کہنا تھا کہ حکومت باکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے یہ ویڈیو ہے گرفتاری کی جو کہ آپ اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر ملاحصہ کر سکتے ہیں نارے لگائے گئے ہیں خواج عمران عزیر کی جانب سے دیکھیں گرفتاری آنس جو مرضی کر لے تیرہ لیس امر کو جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ صدور ہوں جو مرضی کرلے تیرہ جس عمر کو جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ صدور ہوں خواجہ سعاد رفیق نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو مرضی گرفتاری کرنی ہے کرنے لیکن جلسہ تاریخی ہو کر رہے گا جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خواجہ امران نزیر نے واضح طور پر کہا کہ حکومت جو مرضی کر لے 13 دسمبر کو تاریخی جلسہ ہوگا جبکہ آپ کو بتائیں کہ ان ہٹکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں خواجہ امران نزیر نے گرفتاری سے قبل ہی یہ بات کی ہے اور آپ کو ہم نے سنایا بھی ہے اور کہتے ہیں کہ حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے ان ہٹکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں جبکہ خواجہ امران نظیر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تاریخی جلسہ 13 دسمبر کو ہو کر رہے گا جبکہ اس موقع پر سینئر نون لیگی رہنما خواجہ سعاد رفیق بھی میدان میں آئے انہوں نے کہا کہ چون پولس خواجہ امران نظیر کو لے گئی ہے پولس کا سیاسی کاکنوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے خواجہ امران نظیر نے صحت کے شعبے میں بہترین کام کیا ہے اس موقع پر ان کی جانب سے مسید کیا کہا گیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ احتساب ہے اور یک طرفہ جانب دارانہ ہے اور انتقام ہے اس کے بعد اب ایک نیا ریلہ چلا اور غداری کے طمقے دینے شروع کیے گئے مسلم لیگ نون کے لیڈرز کو ان لوگوں کو غدار قرار دینے کی کوشش کی گئی جن کے اباؤ اجداد پاکستان کے لیے ہجرت کر کے اپنا سب کو چھوڑ کے درائے تھے اور جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے غداری کے طمقے جتنے بھی بانٹے جائیں اور سیٹیفکیٹ دیے جائیں یہ منطرہ بھی نہیں چلے گا اور اب جو ہارٹ کور پولیٹیکل ورکر ہیں ان کی گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہے پرسوں ہمارا مظفرگرڑ میں ڈوی اینل کنونشن تھا تو ہم آد نواز خان جو ایکس ایم پی ہیں اور ہمارے ڈوی اینل جنرل سیکٹری ہیں ان کو رات گیارہ بجے پولیس نے ریٹ کیا پچاس ساٹھ آدمی اور وہ ان کو ایک جھوٹے مقدمے میں اریسٹ کریت لیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی زمانہ تو ہوئی ہے میں نے کہا کہ ہم آد نواز خان جیسے پولیٹیکل ورکرز کو آپ بیس بار بھی پکڑیں گے ان کا کچھ نہیں لگڑے گا لیکن حکومت اپنا مو کالا ضرور کرے گی اب خاجہ عمران عزید صاحب کی آج گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے خاجہ عمران عزید صاحب اپنے گھر سے نکلے تھے اور وہ موڈل ٹاؤن آفیس جا رہے تھے کہ موڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ ان کو رکا گیا اور اس کے بعد یہاں تھانا فیسل ٹاؤن انہیں لائی گیا اور اب چونگ پولیس انہیں لے گئی ہے انہیں بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹھوکر نیاز بیک پہ جو پولیس کا اور مظاہرین کا اپس میں جھگڑا ہوا تھا اس نتیجے میں انہیں گرفتار کیا گیا میں ہی سمجھتا کہ پولیس کے ساتھ سیاسی کارکنوں کا کسی طرح کا کوئی جھگڑا ہے اور نہ یہ جھگڑا بنے گا یہ جھگڑا بنیادی طور پہ یا یہ جدو جہد بنیادی طور پہ اس نظام کو بدلنے کی جدو جہد ہے اور یہ جدو جہد ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو مانے اور ووٹ کی عزت کریں اور ووٹر کی بھی عزت کریں تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ کبھی غیر مسلم قرار پاتے ہیں کبھی وہاں ڈاکوں قرار دیا جاتے ہیں ویلکپ ایک ناثرین بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے جہانگیر ترین کی سروسس اسپتال آمد کے حوالے سے جہانگیر ترین نے چودری شجاعت حسین کی اس موقع پر آیادت کی ہے علی ترین بھی جہانگیر ترین کے ہمراہ ہیں جہانگیر ترین کی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے اس موقع پر ملاقات بھی ہوئی ہے جہانگیر ترین کی سروسس اسپتال آمد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہانگیر ترین نے چودری شجاعت حسین کی آیادت کی ہے علی ترین بھی جہانگیر ترین کے ہمراہ ہیں جہانگیر ترین کی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے ملاقات کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس موقع پر ملاقات میں گفتگو بھی کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی ہدایت پر بریگیڈیر ڈاکٹر ارشد نصیم کی سروسس اسپتال آمد ہوئی ہے بریگیڈیر ڈاکٹر ارشد نصیم نے چودری شجاعت حسین کا چیک اپ بھی کیا ہے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف کی ہدایت پر بریگیڈیر ڈاکٹر ارشد نصیم کی سروسس اسپتال کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جبکل اور سروسس اسپتال میں اس وقت آپ کو بتائیں چودری شجاعت حسین سے علاج ہیں مختلف شخصیاتیں جو کہ وہاں پہنچ رہی ہیں اور ان کی جانب سے آیادت کا سلسلہ بھی جاری ہے آرمی چیف کے ہدایت پر بریگیڈیر ڈاکٹر ارشد نصیم کی سروسس اسپتال آمد کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بریگیڈیر ڈاکٹر ارشد نصیم نے چودری شجاعت حسین کا چیک اپ کیا ہے آرمی چیف کے ہدایت پر بریگیڈیر ڈاکٹر ارشد نصیم پہنچے ہیں سروسس اسپتال جس کی آمد کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بریگیڈیر ڈاکٹر ارشد نصیم نے چودری شجاعت حسین کا چیک اپ کیا ورکم ایک ناصرین بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے نیب آفیس کے واہر توڑ پورڈ ہنگامہ ارائی کا یہ کیس ہے اور مزید تیرہ گاڑیوں کے نمبرز ہیں جو کیس سیف سیٹی کو دے دیئے گئے ہیں ایم پی امران نصیم کی گاڑی کو تھانہ فیصل ٹاؤن منتقل کیا گیا مقدمے میں بلال یاسین بھی شامل تفتیش ہو چکے ہیں ایک مقدمے میں رانہ سناؤلہ سمیت تیرہ قائدین شامل تفتیش ہو چکے مقدمے میں ٹھاسی مسلم لیگی رہنماوں کے نام شامل کیے گئے ہیں جبکہ مزید تیرہ گاڑیوں کے نمبر سیف سیٹی کو دے دیئے گئے ہیں ایم پی امران نظیر کی گاڑی کو تھانہ فیصل ٹاؤن منتقل کیا گیا مقدمے میں بلال یاسین بھی شامل تفتیش ہو چکے ہیں ایک مقدمے میں رانہ سناؤلہ سمیت تیرہ قائدین شامل تفتیش ہو چکے مقدمے میں ٹھاسی مسلم لیگی رہنماوں کے نام بھی شامل کر لیے گئے ہیں نیب آفس کے باہر طور پھوڑ کا معاملہ ہے ہنگام آرائی کا کیس ہے مزید تیرہ گاڑیوں کے نمبر سیف سیٹی کو دے دیئے گئے ہیں ایم پی امران نظیر کی گاڑی کو تھانا فیصل چاؤن منتقل کیا گیا ہے اس مقدمے میں بلال یاسین بھی شامل تفتیش ہو چکے ہیں ایک مقدمے میں رانہ سناؤلہ سمیت تیرہ قائدین شامل تفتیش ہیں اور اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ کل اٹھاسی مسلم لیگی کارکنان ہے جو کہ اس مقدمے میں نامزد کیے گئے ہیں اور اپ ڈیٹ کریں آپ کو اس کیس کے حوالے سے نیب آفس کے باہر جو توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کی گئی تھی اس حوالے سے مزید تیرہ گارڈیوں کے نمبرز ہیں جو کہ سیف سٹی کو دیے جا چکے ہیں اور اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیب آفس کے باہر توڑ پھوڑ ہنگامہ آرائی کا کیس ہے مزید تیرہ گارڈیوں کے نمبر سیف سٹی آثورٹی کو دیے جا چکے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے لیگی رہنوما پرویز ملک نے سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے سر گرفتاری عمل میں لائے جا رہی ہیں پی ڈی ایم کو روکنے کی کوئی سازش تو نہیں پرویز ملک سے اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائیے گا گرفتاری عمل میں لائے جا رہی ہیں خواجہ امران نزی کو گرفتار کیا گیا مزید بھی گرفتاریہ ہونی ہے آپ کیا کہیں گے اس پر پرویز ملک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ مزید تیرہ گارڈیوں کے نمبر سیف سٹی کو دے دیے گئے ہیں جبکہ ایم پی امران نزی کی گاری کو تھانہ فیصل ٹاؤن منتقل کیا گیا ہے مقدمے میں بلال یاسین بھی شامل تفتیش ہو چکے ہیں ایک مقدمے میں رانہ سناؤلہ سمیت تیرہ قائدین شامل تفتیش ہو چکے مقدمے میں ٹھاسی مسلم لیگی رہنماؤں کے نام بھی شامل کر لیے گئے ہیں جبکہ نیب آفس کے باہر طور پورڈ ہنگامہ رائے کا کیس مزید تیرہ گاریوں کے نمبر سیف سٹی کو دے دیے گئے ہیں ایم پی امران نزی کی گاری کو تھانہ فیصل ٹاؤن منتقل کیا گیا جبکہ مقدمے میں بلال یاسین بھی شامل تفتیش ہو چکے ہیں ایک مقدمے میں رانہ سناؤلہ سمیت تیرہ قائدین کو شامل تفتیش کیا گیا ہے مقدمے میں ٹھاسی مسلم لیگی رہنماؤں کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں جبکل 88 مسلم لیگی رہنماؤں ہیں جو کہ اس مقدمے میں نامزد کیے گئے ہیں پہلی گرفتاری آج عمل میں لائے گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگی رہنماؤں خواجہ امران نزی کو گرفتار کیا گیا ہے اور مولل ٹاؤن لنک روڈ سے ان کی کاری کو سب سے پہلے ضبط کیا گیا اس کے بعد انہیں تھانہ فیصل ٹاؤن پہنچایا گیا جہاں پر پولیس کی جانب سے گرفتاری عمل میں لائے گئی اور ڈیڑھ گھنٹہ انہیں وہاں پر رکھا گیا اور آپ کو بتائیں کہ انہیں منتقل کیا گیا ہے تھانہ چونگ جہاں پر اس وقت آپ کو بتائیں کہ لگی کارکنان موجود ہیں اور اس مقدمے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 88 مسلم لیگی رہنماؤں کے نام شامل تفتیش کیے گئے ہیں نیب آفس کے باہر توڑ پورٹ ہنگامہ آرائی کیس کی سمات کے حوالے سے مزید تیرہ گاڑیوں کے نمبر سیف سٹی کو دیے جا چکے ہیں اور اسے قبل خواجہ عمران عظیر کی گاڑی کو ضبط کیا گیا مولل ٹاؤن لنک روڈ سے پھر انہیں تھانہ فیصل ٹاؤن منتقل کیا گیا جہاں پر انہیں ڈیر گھنٹہ رکھا گیا پلس کے جانب سے بغیر کسی نوٹس کے اور کاروائی کے حوالے سے بتانے کے بغیر ہی انہیں گرفتار کیا گیا تھانہ چونگ انہیں منتقل کیا گیا ہے اور مزید تیرہ گاڑیوں کے نمبر سے جو کہ سیف سٹی آتھارٹی کو دیے جا چکے ہیں مولکوپ اگرازی نیب آفیس کے باہر توڑھ پڑھ کا معاملہ ہے ہنگار آوہ ایک کا کیس ہے مزید تیرہ گاڑیوں کے نمبر سیف سٹی کو دے دیے گئے ہیں ایم پی امران عظیر کی گاڑی کو تھانہ فیصل ٹاؤن منتقل کیا گیا ہے جبکہ مقدمے میں بلال یاسین بھی شاملے تفتیش ہو چکے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ایم اے علی پرویز ملک نے ان سے بات کریں گے اس معاملے پر علی صاحب بتائے گا گرفتاری عمل میں لائے جا رہی ہے کیا رد عمل دیں گے آپ دیکھیں یہ شرمناک روئیہ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس نیازی حکمت کا آپ کے سامنے جو یہ نیب والا واقعہ جس کے کور کے اندر انہوں نے خواجہ امران عظیر صاحب کو اریسٹ کی ہے جس کے اندر سیف سٹی کیمرہ کی پوٹنجز موجود ہیں خواجہ امران عظیر صاحب جس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اگر ان کے پاس چوانے دیں تو ان کو پیش کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ 13 دسمبر کا چلسہ جو ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے اور حکومت کے ہاتھ پہر پور رہے ہیں ہاتھ طور پر یہ چیز دیکھ کے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو رسپونس مل رہی ہے گلگت بلسکتان کے الیکشن کے اندر اور ان کا جو بیانی ہے وہ پوری طرح سے پٹ رہا ہے یہ صرف اور صرف ان کی اپنے سیاسی مخالقین کو اگر اس قسم کے اوچھے اتھانڈوں کے ساتھ یہ ٹیم کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک دفعہ صرف ان کو چرمبتی ہوگی یہ وہ لوگ ہیں خواجہ امران عظیر صاحب نیا نواز صلیف صاحب کے ان جانسان ساتھوں میں سے ہیں انہوں نے مشرف کی عمریت کا مقابلہ کیا یہ مریم نوازی حکومت آپ کے اسے کیا جبرات سکے گی اس سے صرف اور صرف پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود غراش پاختہ ہو جائیں اور ان کو ہوت کے ناخن دینے چاہیے اور بھائی ڈیمانڈ کرتا ہوں پنجاب پولیس سے جو اسٹیٹ کی پولیس ہے کسی حکومت کی پولیس نہیں ہے کہ فوری رہا کیا جائے اور اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو عدالت کے سامنے پیش کریں اور اس کے بعد اس کے ساتھ کی کاروائیت ٹھیک ہے رد حمل دیا ہے میں نے علی پرویز ملک کی جانب سے آیا سامنے بہت شکریہ اپگیٹ کرنے کے لیے کے بعد آپ کو بتائیں مصطفی آباد انفینٹری روڈ پر سیوریز کا کام التواہ کا شکار ہو چکا ہے جس کے بعد اسکول کے طلبہ کو بھی مشکلات سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہم احساس موجود ہے جنید جی جنید 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 سے لاہور پولیس کی پولیس رسپانج یونٹ کے اوپر جو ایک سو سات گاڑی ہیں ان کے اوپر آجی ستم دھرمپورہ انفینٹری روڈ پر موجود ہے جہاں پر چار سے پانچ سکول جو ہیں اس روڈ کے اوپر موجود ہے لیکن عرصہ دراز سے یہاں پر جو ہے وہ سیوریز کا کام جاری ہے جو کہ مقررہ ڈیڈ لائن جو دی گی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں اور یہاں پر انسٹرکشنز بھی نہیں لگائی گئی احتیاطی تتابیر بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے نہیں لگائے گی بہت عویزہ نہیں کیے گئے کہ یہاں سے بچوں کو گزرتے وقت جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر کام جاری ہے بچوں کو سکول آنے میں کس کا جنیت بہت شکریہ تفصیل آنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی